دوستو ہالیوڈ کی کئی بلوک بسٹر فلموں میں ٹائم ٹرول کو بڑے ہی انوکے انداز میں دکھایا گیا ہے جسے دیکھ کر آپ کے مند میں بھی یہ سوال اٹھتا ہوگا کیا سچ میں ٹائم ٹرول سمبھو ہے؟ کیا بھوشی میں سمعیاترہ یعنی ٹائم ٹرول کے لیے ہم ٹائم مشین بنا سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو کیسے؟ کیا انسان نے کیا ہے ٹائم ٹرول؟ اگر ہاں تو کیسے ہو سکتا ہے ٹائم ٹرول؟ اور آخر کیا ہے ٹائم ٹرول کی تھیوری؟ چلیے جانتے ہیں اس ٹائم ٹرول کے بارے میں دوستو گہرائی سے جاننے سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر ٹائم ٹرول ہے کیا؟ ویسے ٹائم ٹرول کا نام یا اس پرپس کے لیے ویدہ کوئی مشین نہیں بنی ہے یہ کیوال ایک امیجنیشن ہے لیکن پھر بھی آپ کو بتا دیں کہ اس امیجنیشن میں اس مشین کا کیا استعمال ہے؟ دراصل ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی مشین ہے جس میں انسان اپنے پاسٹ اور بھوششے میں جا سکتا ہے لیکن وہیں بات کرے اگر سائنٹیسٹس کی تو ان کے حساب سے یہ کیوال ایک امیجنیشن ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی ناتا نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو انسان اپنے فیوچر میں جا کر اپنے پریزنٹ کو ٹھیک کر لیتا جو کس سمبھو نہیں ہے تو آخر اس کونسپٹ کی شروعات ہوئی کہاں سے چلیے جانتے ہیں سال اٹھانو سو پچانبے میں ایک رائٹر تھے جن کا نام تھا ہربرٹ جارج فلس انہوں نے ایک بک لکھی تھی جس کا نام تھا دی ٹائم ماشین آپ کو بتا دیں اس بک کے پبلش ہونے کے بعد ہی ٹائم ماشین شد پوری دنیا میں فیمس ہو گیا انہوں نے اپنی اس بک میں ٹائم ماشین کے بارے میں جو بھی باتیں لکھی وہ واقعی میں دلچسپ تھے ٹائم ماشین کے بارے میں ایسا لکھا گیا تھا کہ یہ سمائی ینتر انسان کو پاسٹ اور بھوشی میں لے کے جا سکتا ہے اور اسے ہی ٹائم ماشین کہتے ہیں حالکہ دیکھا جائے تو یہ نوبل پوری طرح سے سائنس فکشن نوبل تھی لیکن اس نوبل کا اثر دوسرے فلسفورس اور فیزس پر ایسا پڑا کہ وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے اور تو اور اس کونسپٹ پر ہالی وڈ میں فلمیں بھی بنائی گئی اس کونسپٹ کو تھوڑا بہتر سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم سائنس فکشن فلموں کا ہی استعمال کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کس طرح سے فلموں میں ٹائم ٹرول دکھایا جاتا ہے اگر ہم ٹائم ٹرول کے پہلے طریقے کو فالو کریں تو اس کا پہلا طریقہ ہے ون وے ٹائم ٹرول جس کا عرض ہے کہ ہم یہاں سے تو فیوچر میں پہنچ جائیں گے لیکن وہاں سے واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی اس کو آپ ہالی وڈ کے فلم انٹرسٹیلر میں سمجھ سکتے ہیں جس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ ایک ٹائم ٹرولر فیوچر میں ٹرول کرتا ہے اور جب وہ اپنی فیملی سے واپس ملتا ہے تو وہ لوگ کافی بوڑے ہو چکے ہوتے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے الویدہ کہ گئے تھے دوسرے طریقے کو سمجھنے کے لیے آپ کو ہالی وڈ کے فلم بیک ٹو دی فیوچر کو دیکھنا ہوگا اس دوسرے طریقے کا نام ہے دوستو انسٹینٹینیوز ٹائم جمپنگ جس میں ایک پوائنٹ آف ٹائم سے دوسرے پوائنٹ آف ٹائم میں آسانی سے ایک انسان کسی ٹائم ٹرول ماشین سے ٹرول کر سکتا ہے تو دوستو ان دو طریقوں سے ہم ٹائم ٹرول کر سکتے ہیں ٹائم ٹرول کرنے کا تیسرا طریقہ کافی انوکھا ہے مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی انسان نیوٹرل کھڑا ہے اور ٹائم اس کے چاروں طرف چکر لگا رہا ہے اگر آپ کو ابھی بھی اس سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ فلم ہری پوٹر کو یاد کیجئے جس میں اس طرح کے ٹائم ٹرول کو دکھایا گیا بات کر لیتے ہیں چوتھے ٹائم ٹرول کی جو کی کافی انوکھا ہے یہ ٹائم ٹرول کافی سلو موشن میں کام کرتا ہے ٹائم ٹرول کا یہ طریقہ سال دوہزار میں آئے فلم پرائمر میں دکھایا گیا تھا جس میں ایک ٹائم ٹرولر ایک بکسی کے اندر جاتا ہے اور اسے اپنے ایک دن پیچھے جانے کے لیے چوبیس گھنٹے کا وقت لگتا ہے اب بات کریں اپنے پانچوے ٹائم ٹرول کی تو وہ دوستوں لائٹ کی سپیڈ پر بیسٹ ہے جسے فلم سپرمین میں دکھایا گیا ہے کس طرح سپرمین لائٹ کی سپیڈ سے زیادہ تیز روڑ کر ٹائم میں پیچھے چلا جاتا ہے تو فرنس فلموں میں دکھایا گیا ہے ٹائم ٹرول کے طریقے کیا واقعی میں اصل زندگی میں پوسیبل ہیں کیا واقعی میں ہم اپنے فیوچر تک اس ٹائم ٹرول مشین سے جا سکتے ہیں آج ہم آپ کو کچھ ایسی باتیں بتانے والے ہیں جنہیں سن کر ایک بار کو آپ بھی اس بات پر یقین کرنے کے لیے ریڈی ہو جائیں گے کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے لیکن آپ کو بتاتیں یہ سچ نہیں ہے ان میں سے بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ایکچلی میں پوسیبل ہی نہیں ہیں دیکھا جائے تو ہم ٹائم ٹرول دو طریقے سے کر سکتے ہیں ایک تو فیوچر میں جا کر اور دوسرا اپنے عدیت یعنی پاسٹ میں جا کر بات اگر کریں فیوچر میں ٹائم ٹرول کی تو دوستو اس کی جو سائنٹفک ایکسپلینیشن اور تھیوری ہے اسے ایلبرٹ آئنسٹین کی تھیوری آف سپیشل ریلیٹیوٹی سے لیا گیا ہے ایلبرٹ آئنسٹین کی تھیوری سے پہلے ایسا کہا جاتا تھا کہ ٹائم ایک کانسٹنٹ چیز ہے لیکن ایلبرٹ نے اس تھیوری کو غلط ثابت کیا اور کہا کہ ٹائم کوئی کانسٹنٹ چیز نہیں ہے جسے ندی کا پانی بہتے بہتے اپنی سپیڈ سے کم اور زیادہ کر لیتا ہے اسی طرح سمائے بھی کبھی کبھی دھیرے اور تیز ہو جاتا ہے اور اسی ٹائم کو کہا جاتا ہے ٹائم ڈائلیشن جو گریوٹیشنل فورس اور سپیڈ کو کم کرنے سے ہوتا ہے یہ تو تھی ایلبرٹ آئنسٹین کے تھیوری چلی آپ جانتے ہیں ٹائم ٹرول کی کچھ ایسی سچی گھٹناوں کے بارے میں جنہیں جان کر آپ کا دماغ میں بہت سکھوم جائے گا کہ کیسے ایک انسان ٹائم میں ٹرول کر کے اپنے فیوچر میں گیا اور جب وہ واپس آیا تو کسی نے بھی ان پر وشواس نہیں کیا یہ گھٹنا ہے سال 1935 کی جب وکٹر گوڈارڈ اپنے ایروپلین سے ٹیول کر کے نکلے اور سکوٹلنڈ سے ہوتے ہوئے اپنے شہر جا رہے تھے اب انہوں نے الگ راستے پر جانے کا نرلے لیا جو ایڈین بکھ کے شہر سے قریب تھا مگر کچھ سمیے کے بعد ان کے آس پاس کا موسم اچھانک بگڑ گیا اور ان کا ہوای جہاز ارنی انتریت ہو گیا کچھ سمیے بعد جب موسم صاف ہوا تو وکٹر گوڈارڈ نے دیکھا کہ وہ ایک الگی ائرپورٹ پر آ گئے ہیں جو دیکھنے میں بہت ہی موڈن دیکھ رہا تھا یہ سب دیکھ کر وہ گھبرا گئے وکٹر گوڈارڈ نے وہاں پر اور بھی کچھ ایسا دیکھا کہ ان کا خراب ہوا رنوے بلکل نیا ہو چکا تھا وہاں پر چار پیلے رنگ کے موڈن ایروپلین موجود تھے اور موڈن بلیو ڈریس میں ائرپورٹ کے ورکرز دیکھ رہے تھے یہ سب دیکھ کر وہ گھبرا گئے اور انہوں نے اپنے ویمان اس جگہ پر نہیں اتارا بلکہ واپس مول لیا اور پھر وہ اس کے بارے میں سوچتے رہے اور کچھ ہی دیر میں انہیں دوبارہ سے طوفان کا سامنا کرنا پڑا اور ایک بار پھر سے وہ راستہ پھٹک گئے مگر طوفان شانت ہونے کے بعد وہ کسی طرح اپنے شہر پہنچ گئے اپنی شہر پہنچنے کے بعد انہوں نے پوری بات اپنی ٹیم کو بتائی پر ان پر کسی نے وشواس نہیں کیا لیکن چار سال کے بعد اس ائرپورٹ کا نیا رنوے بنائے گیا اس کے ساتھ ہی ائرپورٹ ورکرز کی یونی فارم کا رنگ نیلا کر دیا گیا اور تو اور وہاں پیلے رنگ کے ایڈوانس پلین بھی بنائے گئے تھے اس کا مطلب ہے کہ صرف وکٹر گوڈار ٹائم ٹرول کر کے سمائے میں چار سال آگے گئے اور انہوں نے بھوشش کی نئی دنیا دیکھے بعد میں وکٹر نے یہ ساری باتیں اپنے کتاب میں بتائی تھی جو کی بعد میں ریسرچ کرنے پر صحیح پائی گئے آپ کو بتا دے ایسی ایک گھٹنا نہیں ہے جس میں کسی انسان نے بھوشش کی یاترہ کیا پلکے کئی ہیں اسی سے جڑا ہوا ایک اور قصہ آپ کو سناتے ہیں دوستو یہ قصہ نیویورک کا ہے سال 1951 کی رات قریب سوا گیارہ بجے نیو کے ٹائم سکوائر میں اچانک ایک آدمی لوگوں کو دکھائی تیا جس نے بہت پرانے زمانے کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اسے دیکھا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اس سمائے کا نہ ہو کسی کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ شخص خود بھی حیران تھا اور سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کہاں پہ ہے وہ ٹائم سکوائر پر چل رہی گاڑیوں کو اور وہاں کی چمچماتی لائٹس کو بے حدی حیرانی سے دیکھ رہا تھا وہ شخص سڑک کے کنارے آنے کے لیے بیچ روڈ پر چلنے لگا تب ہی ایک تیز رفتار کار نے اس کو ٹکر مار دی اس سے وہ بری طرح سے غائل ہو کر وہیں گر پڑا جب تک لوگ اسے دیکھنے پہنچے تب تک اس کی موت ہو چکے تھے لوگوں نے اس بات کی خبر پولیس کو دی جب اس شخص کی تلاشی لی گئی تو اس کے پاس کچھ ایسی حیران کر دینے والی چیزیں ملیں جس نے سبھی کو چوکا دیا دراصل اس کی پاکٹ سے پانچ سنٹ کا بیئر ٹوکن گھوڑا گاڑی کی صفائی کرنے والا بل جس پر پتہ لکھا تھا لیوری سٹیبل لیزنگٹن اوینیو لیکن کسی بھی ایڈریس بک میں دوستو یہ ایڈریس موجود نہیں تھا اس گھٹنا کو کئی دن بھی جانے کے بعد سال انیس سو انتالیس کے ایک ایڈریس بک میں پولیس کو روڈالفینس جونئر نام کے شخص کا ایڈریس ملا اس ایڈریس پر پہنچ کر پتہ چلا کہ اب وہاں پر کوئی اور رہتا ہے جنہوں نے روڈالفینس جونئر سے یہ گھر خریدا تھا جیسے تیسے روڈالفینس جونئر کے بینک ڈیٹیلز کے ذریعے اس کی جوانکاری پولیس کو مل گئی پتہ چلا کہ اب اس کا ایکاؤنٹ بند کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کی پانچ سال پہلے موت ہو چکی ہے لیکن اس کی پتنی ابھی بھی زندہ ہے فلوریڈا میں کہیں رہتی ہے ایسی ایک اور کہانی ہے دوستو جو آپ کو ہلا کے رکھ دے گی بات ہے ٹوکیو شہر کی سال 1950 میں ٹوکیو کے ایک ائرپورٹ ہینڈا پر ٹورٹ دیش کا ایک آدمی آتا ہے اور جب وہ اپنا پاسپورٹ دکھاتا ہے تو سب اسے شک بھری نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ جس دیش ٹورٹ کا وہ خود کو نیواسی بتا رہا تھا اصل میں دیش میپ پر موجود ہی نہیں تھا حالکہ اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی گئے لیکن یہ شخص بھی اڑا رہا کہ میں اسی دیش سے آیا ہوں جب انویسٹیکشن ٹیم اسے پوچھتانچ کے لیے ایک ہوچل میں لے جاتی ہے تو وہ رات میں اچانک سے گائب ہو جاتا ہے اور پھر کبھی نظر نہیں آتا یہ بات ہے جو آج میں نے آپ کو بتائی دونوں گھٹناوں کو پولیس نے خود سروے کیا اور اس کو بہت سارے نیوز چینلز نے بھی کور کیا تھا ٹائم ٹرول جسے چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتی لیکن کچھ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ آنے والے بھوش میں جس طرح سے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے یہ ہو بھی سکتا ہے کہ انسان سمائی یاترہ کو پوسیبل کر لے بزے آپ کو کیا لگتا ہے انسان کا سمائی یاترہ کرپانا سمبھو ہے کومنٹ سکشنے بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور پیچ کو فالو کرنا نہ پھولیں